ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس آل ان ون چینل میں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اگر جو سینٹرل گورنمنٹ ایمپلوئیز کے لیے آج کا جو نیا اپ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے جو نیا رول ایناؤنس کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کیا کیا اس میں پوائنٹس ہیں اور جو پہلے رول چل رہا تھا اس میں کیا اپ ڈیشن آیا ہوا ہے کیونکہ یہ جو اپ ڈیٹ ہے بیسیکلی کافی ٹائم سے جو پرانا ایک اپ ڈیٹ چل رہا تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ ایمپلوئیز کے لیے اور کئی بار اس کے اوپر کام بھی چل رہا تھا تو ابھی جو ہے اس کا آفیس آرڈر آ گیا ہے اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کی آفیس آرڈر کو ضرور پڑھیں اور اس میں جو ہے کیونکہ اس سے کافی بینیفٹس ہونے والے ہیں کئی سینٹرل گورنمنٹ ایمپلوئیز جو ہے اس چیز کی ویٹ کر رہے تھے جس میں کی جو ہے جو پہلے ایک رول تھا اس کو ریموو کیا گیا ہے اور اب جو ہے نیا رول لاغو کیا گیا ہے جس میں کی جو age restriction کا factor ہٹا دیا گیا ہے دوستو ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پورا کا پورا کیا وہ رول ہے کن سینٹرل گورنمنٹ ایمپلوئیز کے لیے کب سے ایمپلیمنٹ ہوگا اور اس میں کیا کیا ایمپورٹن پوائنٹس ہیں تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں آج کے اس ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں جو کی سینٹرل گورنمنٹ ایمپلوئیز کے لیے دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں دوستو اس میں جو اپ ڈیٹ آ رہا ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سینٹرل گورنمنٹ ایمپلوئیز کے لیے اور یہ بیسیکلی جو اگر ہم سینٹرل گورنمنٹ ایمپلوئیز کے بات کریں تو یہ ریلوے ڈیپارٹمنٹ کے لیے ہے اور میں آپ کو اس کو پورا کو پورا اپ ڈیٹ بتاتا ہوں یہ ابھی بیسیکلی آل انڈین جو ریلوے انڈ پروڈکشن یونٹ کو بھیجا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل آر ڈی ایسو کو بھیجا گیا ہے اور جتنے بھی چیف ایڈمیسٹریٹیو آفیسرز ہیں ان سب کو جو ہے بھیجا گیا ہے اور اس میں جو اگزیکٹ اپ ڈیٹ ہے میں آپ کو اس کی آفیس آگ کوپی دکھاتا ہوں جس سے کہ یہ اگزیکلی آپ کو پیچھل سکے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آفیس آرڈر جس میں کی جو اس کا سبجیکٹ ہے اس میں اگزیکلی مینشن کیا گیا ہے جو ایج لیمٹ ہے بیسیکلی کیا تھا جو بھی آپ کو فیسیلیٹی ملتی ہے جو بھی سینٹرل گورنمنٹ ایمپلوئیز ان کو جو فیسیلیٹی ملتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ سب کو بھیجا گیا ہے اور اس کا جو ہے آپ آن لین چیک بھی کر سکتے ہیں اور آپ سبجیکٹ دیکھ سکتے ہیں ریموول آف ایج لیمٹ آف 25 ایرز آف میڈیکل فیسیلیٹیز فور ڈیپینڈنٹ چیلڈرن آف سرونگ ریلوئیز ایمپلوئیز پینشنرز تو ایک ایج لیمٹ تھی کون کون سے بچے ڈیپینڈنٹ مانے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے جو مین کلوز یہ تھا کہ جو بچے اپ ٹو ٹونٹی فائیرز کے ہیں انہی کو ڈیپینڈنٹ مانا جائے گا اگر اس سے بڑھے تو ان کو نہیں ڈیپینڈنٹ مانا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کی اس پرٹیکلر جو رول ہے اس کو جو ہے ریموو کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور it is mentioned that انٹرنٹلی was left in advance correction slip enclosed along with the board's letter the revised advance correction slip is enclosed تو اس میں جو ہے basically جو پینشنرز ہیں جو ریلوے ایمپلوئیز ہیں ان کے جو ڈیپینڈنٹ چینڈرن ہیں جن کو کی کوئی بھی medical facility یا اور کوئی بھی جو سوویدہ ملتی تھی وہ ایک پٹیکلر age تک ملتی تھی اور وہ تھا ٹونٹی فائیرز اس کو جو ہے ریموو کر دیا گیا ہے نیا جو ہے advance جو ہے letter آ چکا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اور اس میں جو ہے یہ جو rule ہے وہ ہٹا دیا جا چکا ہے اور اب dependence کے لیے جو کوئی age limit نہیں ہے تو جو یہ facility جو بھی dependent کو ملتی ہے وہ وہ آپ کو ملتی دے گی اس میں کوئی بھی age کا restriction نہیں ہے دوستو یہ تھا آج کا important update railway کے central government employees کے لیے جس میں جو dependence related جو rule ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے جو age limit تھی اس کو کو اٹا دیا گیا ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو like کیجئے share کیجئے اور subscribe کرنا نہ بھولیں thank you for watching this video ویڈیو پسند آئے